موسیقی نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بھارت کے ایک سائنس دان کا واقعہ بیان کریں گے انتہائی حیران کون اور ڈلجسپ واقعہ ہے کہ اس نے قطب شمالی اور قطب جنوبی میں سمندری برف پر تجربات کرتے ہوئے سو دن بغیر سورج دیکھے کیسے گزارے اور سو دن بغیر سورج گزارنے کا مقصد ان کا وہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس میں کرنٹینہ میں جانا تھا اس بارے میں ہم بات کریں گے دنیا بر میں کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تاقید کی جا رہی ہے صحت کے مسائل کا شکار افراد کو بارہ ہفتے تک گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے تین مہینے تک سورج کی روشنی سے محرومی ایک پریشان کن چیز ہے لیکن ہر سال بہت سے سائنسدان مختلف تجربات کے لیے سخت سردی کے موسم میں کتب شمالی یعنی آرکٹیک اور کتب جنوبی یعنی انٹارٹیکہ کا رخ کرتے ہیں اور مہینوں سورج کی روشنی دیکھے بغیر گزارتے ہیں وہ اس سب کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں وشنو نندن نے بی بی سی کو بتایا کہ ابتدائی کچھ دن میں سورج کو یاد کرتا تھا اور وہاں رہنا مشکل تھا لیکن جلد ہی میں نے خود کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور تقریباً اس کا عادی ہو گیا سمندری برف کی جانچ کرنے والے سائنسدان وشنو نندن کینیڈا میں یونیورسٹی آف مینی ٹویہ کے سینٹر آف ارث اوبزرویشن میں بحثیت پوسٹ ڈاکٹریٹ محقق کام کر رہے ہیں وہ آرکٹیک کی آبو ہوا پر ہونے والی اب تک کی سب سے بڑی رسرچ کی مہم میں واحد انڈین تھے جسے مزائک کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا بار سے تقریباً ساٹھ سائنسدان اس تحقیق کا حصہ تھے جسمانی گھڑی کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے آرکٹیک خطے میں پہنچنے کے بعد اس مہم کے ارکان ماسکو کے وقت کے مطابق اپنی گھڑیاں سیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا اور ان کے جسم نے فوراً بغاوت کر دی نندن نے آرکٹیک میں ایک سو ستائیس دن گزارنے کے بعد واپس آنے پر بی بی سی کو بتایا میری جسمانی گھڑی مستحقب نہیں تھی کچھ دن میں ناشتے کے لیے نہیں اٹھا کبھی میں بہت جلدی سو جاتا اور کبھی آدھی رات جاگتے گزر جاتی اپنے سات برس کے کیریئر میں وشنو نندن آرکٹیک اور انٹارٹیکہ میں پندرہ مرتبہ جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس طلوع آفتاب اور غروب آفتاب نہیں ہوتا کچھ دن ایسے ہوتے تھے جب میں بہت تقاوٹ کے ساتھ جاگتا تھا جب آپ باہر دیکھیں تو اندھیرہ ہوتا ہے اور آپ کا جسم آپ کو جاگنے نہیں دیتا دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے نیند اور صحت کے بارے میں سورج کی روشنی وٹامن ڈی مہیا کرنے کے علاوہ آپ کے موڈ کو بھی بہتر کرتی ہے دن اور رات کی کسی واضح حد بندی کے بغیر جسمانی توازن بدل جاتا ہے اور نیند میں ادم توازن سے اور نیند میں ادم توازن سے آپ کو تھکاوٹ اور چٹھٹے پن کا احساس ہوتا ہے اور اگر ایسا ہفتوں یا مہینوں جاری رہے تو اس کے صحت پر مزر اثرات ہو سکتے ہیں اکتوبر سے مارچ تک سردیوں کے دوران کتب شمالی اندیرے میں ڈوبا رہتا ہے اگرچہ میں لال بیک کی طرح ہوں جو زیادہ نہیں سوتے لیکن نیند کی کمی نے مجھے تھکا دیا بعض اوقات اگر مجھے دپہر میں کام کرنا پڑتا تو میرے لئے ہمت بانگنا مشکل ہوتا تھا باہر انتہائی سردی اور تیز ہوا ہوتی اور درجہ حرارد منفی 55 ڈگری سینٹی گریڈ کتب شمالی کے تجربہ کار ہونے کی حصیت سے نندن نے انتہائی تاریکی کے برعکس گرمیوں میں کتبوں میں مستقل دن کی روشنی ملنے کا تجربہ بھی کیا جب آپ کو چوبیس گھنٹے سورج کی روشنی مل رہی ہو تو صبح کے وقت تو آپ کو بہت طبع نہیں ملتی ہے لیکن شام میں آپ حمد ہار جاتے ہیں اگر آدھی رات کو میری آنکھ کھول جائے تو میں دوبارہ نہیں سو سکوں گا نمبر تین انتہائی چکنہ رہنا پڑتا ہے جدید ترین آلات سے لیس اور جہاز پر بنی پولر سٹرن تحقیقاتی لیبارٹی نے 23 فروری کو شمالی کتب میں 156 کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ریکارڈ توڑ دیا نندن کہتے ہیں کہ اس سے قبل کسی بھی جہاز نے اتنی شدید سردی میں شمالی کتب میں اتنا لمبا سفر نہیں کیا یہ سمندری برف کتبی ریچوں کا گھر ہے ایک مرتبہ ہمیں ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب ایک ریچ ہماری سائٹ پر آ گیا اور ہمارے ساز و سمان سے کھیلنے لگا محفوظ رہنے کے لیے ان کے پاس ریفل سے لیس پہرے دار تھے بشنو نندن نے بتایا کہ اس محول کی وجہ سے انہوں نے زیادہ چکرنا رہنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں جب چوبیس گھنٹے اندیرہ ہو تو آپ کو زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اس محول نے انہیں اپنے روز مرہ کا معمول بنانے میں بھی مرد کی جو بالکل تبدیل نہیں ہوگا ناشتے کے بعد جو اکثر بھوک نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے تھے ان کی ٹیم فیلڈ لیبارٹری میں اترتی جہاں آلات نصب کیے گئے تھے وہ دپہر کے کھانے کے لیے دوبارہ جہاز پر آتے اور اس کے بعد مزید چار گھنٹے کام کرتے چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے فارغ وقت جب آپ برف پر رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ توانائی کھو دیتے ہیں کیونکہ آپ کا جسم کیلوریز جلا رہا ہوتا ہے چار ماہ میں میرا دس کلو وزن کم ہوا بورڈ پر موجود کچن سینے باقائدگی سے کھانا ملتا تھا جبکہ ٹیم کے کچھ اراکین کو بھی کھانا تیار کرنے کے لیے مدو کیا جاتا وشنو نندن نے سبزی بریانی اور پالک کا سالم تیار کیا اور اس کے علاوہ پوری ٹیم کے لیے تندوری چکن اور مچھلی بھی تیار کی کام پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے تفریع بھی انتہائی اہم تھی انہیں ایک ہفتے کی تین راتوں میں شراب پینے اور فارغ وقت میں ویڈیو گیمز کھلنے کی اجازت بھی ہوتی تھی اس ٹیم نے خاص تہوار جیسا کہ کرسمس اور نئے سال کے ساتھ ساتھ وشنو کی سالگرہ بھی منائی سخت شیڈول کی وجہ سے فروری کے اختتام تک بہت سے سائنسدان تھکنے لگے تھے پانچویں نمبر پر ہم بات کریں گے پول سے لاکڈاؤن کی جانب وشنو نندن نے کتب شمالی سے نکلتے وقت سورج کی پہلی شوائیں دیکھیں مجھے اندیرے سے نفرت نہیں تھی یہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کے لیے زندگی کا ایک طریقہ تھا جب وہ واپس کینیڈا کے شہر کیلگری پہنچے تو انہیں دنیا لاکڈاؤن میں ملی کینیڈا میں داخل ہونے والے تمام افراد کی طرح انہیں بھی خود ساکتہ تنہائی میں رہنے کے لیے کہا گیا سخت ترین حالات میں زندگی نے انہیں بہت زیادہ مشکلات کے بغیر ان پابندیوں میں رہنے میں مدد کی جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں آپ گھر پر وردش کر سکتے ہیں اور اس بارے میں آن لین بہت سی اچھی ویڈیوز موجود ہیں چند ممالک میں لوگوں کو لاکڈاؤن کے دوران وردش کے لیے دن میں ایک بار باہر جانے کی جازت ہے وشنو نندن کہتے ہیں کہ جو لوگ باہر نہیں جا سکتے انہیں خود کو مصروف رکھنا چاہیے وہ تجویز دیتے ہیں گھر میں کسی کام میں مصروف رہیں یہ ہماری زندگیوں کا واحد وقت ہے جب ہم سب اتنے زیادہ مصروف نہیں تو اس فارے وقت کا استعمال کریں یہ ایسا ہے جیسے میں دوبارہ مشکل زندگی میں واپس آ گیا ہوں جیسے تقریباً دنیا ختم ہونے والی ہو محضرت ناظرین آج ہم نے انڈیا کے سائنس دان وشنو نندن کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جس نے کتب شمالی اور کتب جنوبی میں سمندری برف کی جانج کرتے ہوئے سو دن بغیر سورج دیکھے گزارے انتہائی دلچسکت ہے موسیقی موسیقی